ساتھ ساتھ وزیعالہ پنجاب اور صوبائی کابینہ کے وزراء سے ملاقات بھی کریں گے وزیعالہ پنجاب میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درامت کا بھی جائزہ لیا جائے گا آگے پڑتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیعالہ پنجاب کہا ہے کہ قوموں کی زندگی میں اچھے اور بورے وقت آتے رہتے ہیں پاکستان اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ ہم مشکلات سے ضرور نکلیں گے وزیعالہ امران خان کا راول پنجی میں زچہ بچہ اسپتال کا سنگے بنیاد رکھنے کی تقریب سے خیطات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کرزے دیں گے ہیلتھ انصاف کارڈ کے ذریعے کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں گے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہو اس کے لیے ہم ہاؤسنگ سکیم لا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ کوئی آدمی فٹپات پر نہ سوئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے احساس ہے کہ اس وقت ملک میں مہنگائی ہے اور لوگ مشکل میں ہیں لیکن یہ بات سمجھ دے کی ہے کہ گیس اور بجلی کیوں مہنگی ہوئی وزیراعظم نے بتایا کہ گیس سیکٹر میں کرزے چڑھ گئے تو اسے مہنگا کرنا پڑا کرزے اتارنے کے لیے قیمت بڑھانی پڑتی ہے کرزوں کو اتارنے کے لیے قوم کو مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا کرزوں کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑے گا عمران خان نے پر امید رہتے ہوئے کہا کہ قوموں کی زندگی میں اچھے اور پورے وقت آتے رہتے ہیں لیکن پاکستان اللہ تعالی کا خاص طوفہ ہے جیسے بہت سی نعمتوں سے نواز آ گیا ہے ہم انشاءاللہ مشکلات سے نکلیں گے آپ نے مہنگائی کی بات پلکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اس وقت مشکل میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے یہ مجھے احساس ہے کہ جو بجلی بنانے والا ہمارا جو پاور سیکٹر ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے اس کو پر کردے چاڑ جاتے آپ نے مہنگائی حکومت ستر برس کی خرابیوں کو ٹھیک کر رہی ہے وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں مشکل وقت عارضی ہے جلد ختم ہو جائے گا نو ماہ کے دوران ملک کی سمت درست کرنے کے لیے کام کیا ہے ماضی کی حکومتوں کی طرح بڑے دعوے نہیں کر رہے ستر برس کی خرابیوں کو ٹھیک کر رہی ہے حکومت وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں مشکل وقت عارضی ہے جلد ختم ہو جائے گا نو ماہ کے دوران درست کرنے کے لیے کام کیا ہے ماضی کی حکومتوں کے بڑے دعوے نہیں کر رہے سند کابینہ کے مشیروں کی تو موجے ہی لگ گئی ہیں سند کابینہ نے دو مشیروں کو نئی قیمتی گاریاں دینے کا انکشاف کیا ہے جبکہ ریپورٹ کے مطابق گاریوں کی خریداری پر نوے لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں آپ کو بتائیں کہ سند کابینہ کے دو مشیروں کو نئی قیمتی گاریاں دینے کا انکشاف ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق گاریوں کی خریداری پر نوے لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں اس وقت آپ کو شہر قائد بھیے چلتے ہیں جہاں پر ایسے گفتگو کر رہی ہیں قصہ پارینہ بن چکے ہیں یہ تو ماضی کے قصے ہیں جیسے ہیر رانجہ کا قصہ جو ہے وہ لوگ سناتے ہیں یا بلکہ ہیر رانجہ تو ایک بڑی رومنٹک خوبصورت داستان ہے ان کے لئے تو کوئی جو ہے کوئی کہہ لیں کہ جو ویلن ہوتے تھے ان کی داستان نہیں ہوں گی جو راون کے قصے ہوں گے جو ان کے بارے میں آئیں گے تو یہ پتچارے جو ہیں یہ تو فارغ ہو گئے ہیں ان کا کوئی پلٹیکل فیوچر نہیں ہے نہ نواش مستقبل ہے سیاسی مستقبل ہے آپ دونوں کے بچے جو ہیں وہ ابھی ان کی سیاسی براست پر لڑ رہے ہیں کل کو انہوں نے ان کے جو باہر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر لڑنا ہے تو اب تو لڑائیاں ان کی آپس کی ہیں وہ دیکھتے رہے گی قوم اور دیکھیں گے ہم نئی لیڈرشپ کیسے ابرتی ہے اس لیڈرشپ کا تو ظاہر ہے کوئی ہے ہی نہیں ہمارا جو چیلنج ہے کوئی پلٹیکل چیلنج ہمیں نہیں ہمارا چیلنج گورننس کا ہے ہمارا چیلنج ایکانومی کا ہے اور وہ چیلنج انشاءاللہ ہم اس سے عدہ برا ہوں گے پاکستان کے اندر کوئی پینک کے سیچویشن نہیں ہے ایکانومیز ملکوں میں اوپر جاتی ہیں ایکانومیز ملکوں میں نیچے آتی ہیں انشاءاللہ یہ جو ہمیں ایک ملا ہے معاملہ اس میں نیچے آیا ہے ہم معاملہ اس کو انشاءاللہ اوپر لے کے جائیں گے سائنس اور ٹکنولوجی میں آپ کو معلوم ہے ہمارا ایک بڑا ٹول ہے اگر ہم نے اکانومی کو اوپر لے کے جانا ہے تو سائنس اور ٹکنولوجی کو استعمال کرنا پڑے گا ڈاکٹر اتار ہم نے بنائی ہے اس ٹاسک فورس میں ہم نے سیف کلین ڈرنکنگ وارٹر کی بات کی ہے ہم نے اگری کلچر کو ری ویم کرنے کی بات کی ہے ہم نے انڈسٹری کو ری ویم کرنے کی بات کی ہے ہم نئے سکولز پندرہ سو پاکستان میں ہم پہلے سٹیم سکولز بنا رہے ہیں جو کہ سکولز ایڈکیشن کو ہم تگڑا کریں گے جہاں پہ سائنس، ٹکنولوجی، انجنرنگ اور میٹس کے ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہم اوپر لاسکیں اور جو ایسے علاقے اوپر لاسکیں ہم نئی یونیورسٹی بنائی ہے ابھی ہم نے نیو ٹیک یونیورسٹری جو انڈسٹری کو سپلائی کرے گی جو کام وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم کلین وارٹر میں انیشیٹیوز لا رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم لا رہے ہیں کہ پاکستان میں آگست میں جیسے میں نے کہا تھا ہم میلے محباد میں آپ کو جتنا پاکستان میں جو کوئی جو انویشن کی ہے کسی نے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی انویشن ایسی ہے کہ جو پاکستان کو دیکھنی چاہیے دنیا کو دیکھنی چاہیے وہ آئے اگست کے مہینے میں ہم اس کی انویشن کو شوکس کریں گے دنیا اسی طرح سے ہم اگلا پروجیکٹ انشاءاللہ لا رہے ہیں اگلے ہفتے سے آپ کو میں ڈیٹیلز اس کی ایڈاؤنس جو ہے وہ اگلے ہفتے کروں گا لیکن صرف یہ ہے آپ پاکستان میں اگر آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے اور آپ کے پاس ایک ایسا ورکیبل پروجیکٹ ہے ٹکنالوجی کا جو آپ کے پاس کے اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو ان کو آپ لے کے آئیے ہم اس کو ہنٹر پرسنٹ فائننس گورنمنٹ کرے گی اگر آپ کی عمر چالیس سال سے کم ہے ٹکنالوجی کا سائنس کا پروجیکٹ ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے آپ اس کو جو ہے وہ فنڈ کریں اسی طرح سے ہم نے جو پاک چائنہ یونیورسٹی پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بنائی بنا رہے ہیں اور ایمان صاحب نے ابھی بات کی تھی چائنہ میں اس میں ہم جو موڈرن تمام شعبے ہیں جن میں مائننگ شامل ہیں انجنرنگ شامل ہیں ان سارے شعبوں کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے لے کے آ رہے ہیں سو آپ کو آخری جو ہمارا روحیت کا مسئلہ چل رہا تھا کچھ اس میں اب ہم انشاءاللہ پدرمے روزے تک جو ایک کیلنڈر ہے وہ بن جائے گا اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ آ رہا تھا کہ چاند کو دیکھنا ضروری ہے سو اب میں نے اپنے جو کامسٹس ہیں ان کو میں نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ایپ تیار کریں گے جس میں جا کر کے آپ چاند کو دیکھ بھی سکیں گے سو جو بھی جس کو بھی یقین ہے کہ وہ چاند دیکھنا چاہتا ہے کمپیوٹر بٹن اور اس کے اوپر جا کر آپ خود چاند کو فیزیکلی دیکھ بھی سکیں گے اس کے ساتھ اب میں نے علماء کرام کو بھی اس کمیٹی میں دعوت دی ہے کہ آپ بھی آئیے اور دیکھئے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو کانکلوٹ کریں گے سو یہ معاملات ہیں انشاءاللہ پاکستان ایک مستقبل ایک روشن مستقبل کے طرف جا رہا ہے ایک سائنس اور ٹیکنالوجی بیسٹ سوسائٹی انشاءاللہ پاکستان کو ہم نے بنانا ہے ایک پروگریسیف تھنکنگ کی پاکستان کو بنانا ہے ایک بہتر معیشت بنانا ہے اور ایک انشاءاللہ بہتر گورننس موڈل دینا ہے اسی موڈل کے اوپر ہم آکے چاہتے ہیں یہ پاکستان کے شہریوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کے شہریوں نے فیصلی وہ کس طرف چلنا چاہتے ہیں یا ہم ایک روشن خیالی کی طرف موڈرن سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چلنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے جو پرانے روایتی طریقے ہیں ان پر چلنا چاہتے ہیں ہم تو سلوشن پروائیٹ کر رہے ہیں فیصلہ تو ہوا ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے آپ کا بیان سامنے آیا کہ آپ نے اس بیان پر قائم نہیں کہا آپ نے کہا کہ سپارکوں نے بھی دی ہے ہبل ٹیلیسکوپ جبکہ یہ جو انسری بتاتی ہے ہبل ٹیلیسکوپ کیا ہے بھلا نہیں کیا ہے آپ سے پوچھاؤں یہیں بتا رہونا آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ ہبل ٹیلیسکوپ کیا ہے دنیا میں بے شمار ہیں سپارکوں نے بھی بھیجی کی بھی ٹیلیسکوپس ہیں ہبل ناسا کی بھیجی ہوئی ایک بہت سال کا پروگرام ہے اس میں بہت سارے جو انویٹیو ہیں سپارکوں کا بھی ان سے تعلق ہے ہم جس طرح اور چاہ یہ بھی بات میں آپ کو انڈرمائن کرنے کا بڑا شوق ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں انیس سو باسٹھ میں جب پاکستان نے راکٹ خلا میں چھوڑا تھا ہم سوویت یونین کے بعد اس ریجن کا دوسرا ملک تھے جن جو خلا میں گئے تھے انیس سو باسٹھ میں اب بھی میں جب یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ خلا میں جو ہے وہ ہم جو انڈیا نے ابھی تجربہ کیا ہے خلا میں جو انہوں نے تباہ کیا ہے ایکشن کا انہوں نے موٹف کیا ہے ہم انڈیا کو جب انہوں نے ایٹم بوم بنایا تھا ہم نے ایٹم بوم بنا کے دکھایا ہم انڈیا کو یا جو ریجن کے باقی ملک ہیں اسلامی دنیا میں ہم سپیس کے اوپر سب سے آگے ہیں انشاءاللہ ہم سب سے آگے ہیں اور خود کو بالکل انڈرمائن نہیں کرنا کریں پاکستان کے اندر بڑے بڑے اچھے سائنٹسٹ پڑے ہوئے ہیں بہت اچھے ٹیکنالوجی کے لوگ پڑے ہوئے ہیں یہ سمپل یہ ہے ہر وقت جو کہ ہم سیاست میں ادھر گھسے رہتے ہیں اور ہمیں پرسیل کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے خلا میں بھی پاکستان اپنا وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواچ اوڈری کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے اوپوزیشن معیشت پر سیاست کر رہی ہے جبکہ معیشت کے بڑے حال کی ذمہ دار اوپوزیشن ہیں زراعت اور دیگر شعبوں میں اس کا استعمال کر رہے ہیں پانچ سال بعد معیشت اور دیگر معاملات بہتر ہوئے ہیں خبروں کے سلسلے کو جعوید اقبال پر دھونس اور پریشر ڈالا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ریفرنسز واپس لیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی کریم سے نہیں درتے جعوید اقبال نے تمام دباؤ کو خاطر میں نہ لگا فرائز کی ادائیگی جاری رکھی ان کی جانب سے دباؤ کو مسترد کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر جاری کی گئی جو انتہائی مہارت اور کاریگری سے تیار کی گئی تھی ذراعے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ان اطلاعات میں صداقت ہے تاہم معاملے پر تفسرہ کرنے سے گریس کیا اور اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ بلا خوف و خطر آئین اور کانون کے مطابق فرائز سر انجام دیتے رہیں گے اور اب بات کریں گے حکومت نے آئی ایم ایف کے گھن چکر میں پھنسا دیا ذراعے کے مطابق پاکستان کے لیے بیل آر پیکج کا حتمی ڈراف تیار کر لیا گیا ہے آئی ایم ایف نے اپنی تمام شرائط منوالی جبکہ پاکستان کے چھ مطالبات مسترد کر دیئے ڈراف کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے مذاکرات میں پیش رکھت دو روز مذاکرات مزید جاری رہیں گے اعلامیاں بھی جاری ہو گیا ہے حکومت نے آئی ایم ایف کے گھن چکر میں پھنسا دیا ذراعے کے مطابق پاکستان کے بیل آر پیکج کا حتمی ڈراف تیار آئی ایم ایف نے اپنی تمام شرائط منوالی پاکستان کے چھ مطالبات مسترد ڈراف کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے مذاکرات میں پیش رکھت میں دو روز مذاکرات جاری رہیں گے اعلامیاں بھی جاری کر دیا گیا مذاکرات آج سے دوبارہ ہوں گے وزیراعظم کا آئی ایم ایف پیکج میں بعض شرائط پر تحفظات کا اظہار ذراعے کے مطابق آئی ایم ایف نے لچک نہ دکھائی تو معاہدہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے ٹیسٹ دگنا کرنے اور ذراعی سبسیڈی ختم کرنے کے معاملے پر آئی ایم ایف نے لچک نہ دکھائی آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آج دوبارہ ہوں گے وزیراعظم کا آئی ایم ایف پیکج میں بعض شرائط پر تحفظات کا مطابق آئی ایم ایف نے لچک نہ دکھائی تو معاہدہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے ٹیکس دگنا کرنے اور ذراعی سبسیڈی ختم کرنے کے معاملے پر آئی ایم ایف نے لچک نہ دکھائی آئی ایم ایف مذاکرات کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دیں کہ آئی ایم ایف مذاکرات پر مشیر خزانہ کا وزیراعظم سے رابطہ ہوا ہے عبدالحفیظ شیخ کی وزیراعظم سے دو مرتبہ ملاقات ہوئی ہیں ایم نیسٹری سکیم پر وریفنگ کے لیے پیریفنگ کر لیا گیا جبکہ وزراء اور اتحادی ارکان اسمبلی کو افتار دینر بھی دیں گے اداروں کی نشکاری پر ملازمین کے لیے عبوری فنڈ کا مطالبہ نامنظور کر دیا گیا ہے ٹیکس روہ سال شروع کرنے کی ضد بڑھ قرار ہے ایف بی آر شیئرمین کی منظوری کے بغیر کوئی بینک اکاؤنٹ منجمد نہیں ہوگا اکاؤنٹ منجمد کرنے سے چوبیس گھنٹے پہلے کمپنی کے عدداران کو مطلع بھی کرنا لازم قرار دے دیا گیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو بی آر کے نئے چیئرمن شبزیدی نے پہلے ہی روز دبنگ فیصلہ کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ایف بی آر اب کسی بھی کمپنی کا بینک اکاؤنٹ اچانک منجمد نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کسی بھی کمپنی کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے سے پہلے چیئرمن ایف بی آر کی منظوری لازم قرار کے کمپنی کے عدداروں کو بھی چوبیس گھنٹے پہلے مطلع کرنا ہوگا چیئرمن ایف بی آر کے اس فیصلے کو کاروباری حلقوں نے سراحتے ہوئے کہا ہے کہ فیصلے سے سلطکاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا چیئرمن ایف بی آر شبزیدی کا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہنا تھا کہ اختیارات نیچے افسران کو بھی منتقل کیے جائیں گے اور فیصلے کی منظوری چیئرمن سے لینا ضروری نہیں ہے ایف بی آر کی اندقان کو ہرانجراسہ کرنے کا کلچر ختم کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اکاؤنٹ منجمد کرنے سے پہلے ایف بی آر چیئرمن کی منظوری لازم ہوگی کسی شخص کا اکاؤنٹ منجمد کرنے سے پہلے آگاہ کیا جائے گا داتا دربار حملے کا اہم سراخ مل گیا بمبارک اور دربار لانے والی رکشہ ڈرائیور نے سہولتکار گرفتہ کروا دیا رویل نیوز نے تصاویر بھی حاصل کر لی جبکہ محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی تی بھی تشکیل دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ داتا دربار حملے کا اہم سراخ مل گیا ہے جبکہ بمبارک اور دربار لانے والا رکشہ ڈرائیور نے سہولت کا گرفتہ کر رہے ہیں رویل نیوز نے تصاویر بھی محکمہ داخلہ پنجاب نے جی آئی تی بھی تشکیل دے دی ہے لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا میں گھر میں بھڑکنے والی آگ نے تین معصوم بچوں کی جان لے لی واقعہ میں تیس سال جسے طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق واقعہ والٹن روڈ پر پیش آیا جہاں گھر کی بالائی منزل پر کمرے میں بچے خیر رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے دوران واقعہ شورٹ سرکٹ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے کراچی صاحب کو اہم خبر دیں کہ کراچی میں وارٹر بورڈ اور پولیس کا پی آئی ڈی سی کے قریب غیر قانونی ہائیڈرینٹ پر چھاپا با اثر افراد ہائیڈرینٹ سے پانی نکال کر فروخت کرتے تھے کونہ مس مارک شہ ماہ قبل بھی اسی ہائیڈرینٹ پر کاروائی کی گئی تھی کراچی میں وارٹر بورڈ اور پولیس کا پی آئی ڈی سی کے قریب غیر قانونی ہائیڈرینٹ پر چھاپا با اثر افراد ہائیڈرنٹ سے پانی نکال کر فروخت کرتے تھے گوامس مارچ شہ ماہ قبل بھی اسی ہائیڈرنٹ پر کاروائی کی گئی تھی دشتوں کے بیوپاری چینی دلہ شکنجے میں آنے لگے اسلام آباد ائرپورٹ سے مزید تین چینی جوڑے گرفتار کر دیئے گئے ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی فیصل آباد نے چینی گروہ کے پچیس ملزمان کا چاتہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ رشتوں کے بیوپاری چینی دلہ شکنجے میں آنے لگے اسلام آباد ائرپورٹ سے مزید تین چینی جوڑے گرفتار کر دیئے گئے ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی فیصل آباد میں چینی گروہ کے پچیس ملزمان کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ رشتوں کے بیوپاری چینی دلہ شکنجے میں آنے لگے دشتہ کئی روزوں سے چینی دلہ شکنجے میں آنے لگے جہاں پر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ائرپورٹ سے مزید تین چینی جوڑے گرفتار کر لیئے گئے ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی فیصل آباد میں چینی گروہ کے پچیس ملزمان کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمانٹ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اہم خبر دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی حالت ناسمبلی پہلے ریک خالی تھے اب دروازے بھی بند ہو گئے ورکرز کا یونین کے خلاف احتجاج شہر شہر سٹورز کو تعلی لگا کر ملازمین نے دھرنا دے دیا ہے آپ کو اہم خبر دیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کی حالت ناسمبلی پہلے ریک خالی تھے اب دروازے گئے ہیں ورکرز کا یونین چیئرمن کی گرفتاری کے خلاف احتجاج جبکہ شہر شہر سٹورز کو تعلی لگا کر ملازمین نے دھرنا دے دیا ہے ایم ٹی آئی کے خلاف یونگ ڈاکٹرز کے دس میں روز بھی ہرتال جاری جہاں پر لاہور راولپنڈی فیصل آباد ملتان مصر کاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز بدستور بند مریض اور برساق خواہ ہرتالی ڈاکٹرون نرسوں اور پیڈا میڈکل سٹاف کی لسٹیں بھی طلب کر رہی گئے ہیں ایم ٹی آئی کے خلاف یونگ ڈاکٹرز کے دس میں روز بھی ہرتال جاری لاہور راولپنڈی فیصل آباد ملتان میں سرکاری ہسپتالوں کی اوپیڈیز بند دوسری جانب مریض اور برساق خواہ ہونے لگے ہرتالی ڈاکٹرون نرسوں اور پیڈا میڈکل سٹاف کی لسٹیں طلب اب ایک نظر عالمی افق پر ٹرم کی مذاقرات کی پیشکش مستلت کر دی جی ہاں ایرانی پاسدرانے انقلاب نے ٹرم کی مذاقرات کی پیشکش مستلت کر دی نائب سربراہ پاسدرانے انقلاب سیاسی امور کا کہنا ہے جبکہ ایرانی قوم امریکہ کو ناقابل اعتبار سمجھتی ہے جبکہ ایرانی پاسدرانے انقلاب نے ٹرم کی مذاقرات کی پیشکش مستلت کر دی نائب سربراہ پاسدرانے انقلاب سیاسی امور کا کہنا ہے کہ ایران قوم امریکہ کو ناقابل اعتبار سمجھتی ہے جبکہ ایرانی پاسدرانے انقلاب کی پیشکش مستلت کر دی جمن میں حفظی باغیوں کی اسخد کئی بڑی بندرگاہیں چھوڑنے کی پیشکش اکبام متحدہ حکم اسی ہفتے بندرگاہوں سے اپنی فورسز واپس بلا لیں گے باغیوں چھوڑنے کی نیت قدر کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ جمن میں حفظی باغیوں کی اسخد کئی بڑی بندرگاہیں چھوڑنے کی پیشکش اکبام متحدہ حفظی باغیوں اسی ہفتے بندرگاہیں چھوڑنے کی نیت پیشکش کے قدر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سنہرے مستقبل کے خواب کی دردناک تعبیر غیر قانونی یورپ داخل ہونے کی کشتی ڈوب گئی ستر افراد حلاق متعدد لاپتہ اکبام متحدہ ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق کشتی لیبیا سے یورپ جا رہی تھی آپ کو بتائیں سنہرے مستقبل کے خواب کی دردناک تعبیر سامنے آئی جبکہ غیر قانونی یورپ داخل ہونے والے مہاجرین کی کشتی ڈوب گئی جس کے نتیجے میں ستر افراد حلاق متعدد لاپتہ ہیں اکبام متحدہ ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق کشتی لیبیا سے یورپ جا رہی تھی مزید بین الاقوامی خبریں شامل کرتے ہیں جن میں شمالی کوریا کے بعد امریکہ کے بین البر اور آزمی سب میرین بیلسٹک میزائل تجربے خبر ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے تجربوں کے وقت کو محض اتفاقیہ قرار دے دیا امریکہ کا رمہ ماہ دوسرا اور رمہ سال چوتھا کیا گیا ہے شمالی کوریا کے بعد امریکہ کے بین البر اور آزمی سب میرین تجربے خبر ایجنسی کے مطابق امریکی حکام نے تجربوں کے وقت محض اتفاقیہ قرار دے دیا امریکہ کا رمہ ماہ دوسرا جبکہ رمہ سال چوتھا تجربہ ہے چین امریکہ تجارتی مذاکرات ہم خبر دے کہ چین امریکہ دو روزہ بے نتیجہ ختم ہو گئے امریکی صدر کا باقی امریکی حامدہ حافظ کرنے کا حکم دے دیا گیا جبکہ ٹیریف کی ذت میں آنے والی باقی درامدات کی مالیت تین سو ارب ڈالر ہے آپ کو بتائیں کہ چین امریکہ دو روزہ تجارتی مذاکرات بے نتیجہ ختم جبکہ امریکی صدر کا باقی ماندہ چینی درامدات پر بھی ڈیوٹی نافذ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ٹیریف کی ذت میں آنے والی باقی درامدات کی مالیت تین سو ارب ڈالر ہے اور اب موسم کی صورت حالی پنجاب خیبر پکتونخواہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش گرمی کا زور ٹھوٹ گیا آجورستان کے متعدد علاقوں میں بھی بادل جنگ کر برسے میکمہ موسمیات کے مطابق مالکند ہزارہ کوہار پنجاب خیبر پکتونخواہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے گرمی کا زور ٹھوٹ گرمی کے متعدد علاقوں میں بھی بادل جنگ کر برسے میکمہ موسمیات کے مطابق مالکند ہزارہ کوہار بنوی جود کوئیٹا اور کرلات میں بارش کا امکان جبکہ راولپینڈی اسٹم آباد گلگت بلتسان میں بھی چند مقامات پر بادل برسنے کی پیش گئی اب خبر شامل کریں گے ستاروں کی رنگہ رنگ دنیا سے آپ کو بتائیں کہ اردو کے عظیم افثانہ نگاہ سعادت حسن مرنی ایک سو ساتویں سالگیہ ہے ان کی کارتے دا تحریریں آج بھی اپنی مثال آپ مئی انیس سو بارہ کولو دھیانہ میں پیدا ہوئے تقسیمہ ہن کے وقت نقل مکانی کر کے لاہور آگئے تھے آپ کو بتائیں کہ اردو کے عظیم افثانہ نگاہ سعادت حسن منٹو آج ایک سو ساتویں سالگیہ ان کی کارتے دا تحریریں آج بھی اپنی مثال آپ مئی انیس سو بارہ کولو دھیانہ میں پیدا ہوئے جبکہ تقسیمہ ہن کے وقت نقل مکانی کر کے لاہور آگئے تھے اور اب کھیل کے میدانوں سے خبریں آج ہوگا سرفراز 11 کا پھر سے بڑا امتحان انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ کے لیے کومی ٹیم کے ساتھ ساؤت ہیمٹن میں پیکٹس آج ہوگا سرفراز 11 کا پھر سے بڑا امتحان انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوسرے میچ کے لیے کومی ٹیم ساؤت ہیمٹن میں پیدا پر ورڈ کپ کے لیے عاصف اور آمیر کے پاس آخری موقع اب روح کریں گے علاقائی خبروں کا چکوال سے تحریک انصاف چکوال کے راہنما فیصل شاہ حمدانی نے روائل نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے بعدوں پر قوم کو اعتبار ہے اور ہمیں پوری امید ہے عمران خان تبدیلی ضرور لائیں گے فیصل شاہ حمدانی کا مزید کہنا تھا کہ مشکلات سے نکلنے کے لئے مشکل فیصل اور پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لئے ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے جو وزیراعظم کر رہے ہیں ہم وزیراعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ بھرتی ہوئی مہکائی کا سختی سے نوٹس لیں کم سے کم بوجھ پڑے فیصل شاہ حمدانی کا مزید کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے نظریاتی ورکرز کو پارٹی کو اولیت دینی چاہیے جن ورکرز نے گھر گھر اور گلی گلی عمران خان کا پیغام پہنچایا مسئیبتیں برداشتیں جانی و مالی قربانیہ دیں پارٹی کو انہیں اولیت دینی چاہیے ہم کل بھی عمران خان کے نظریات کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے ہمارے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ آج تحریک انصاف برسر اقتدار ہے اور عمران خان ہمارے وزیر آزم ہیں اور اب خبریں شامل کرتے ہیں علاقائی ایس ڈیو زفر لیسکو سب ڈیویجن ویسٹ آل آباد کا ایس ای قصور ناصر ایاز گورمانی اور ایکسین چونی حسین کے اقامات پر سہری چوری کے خلاف آپریشن متعدد بجلی چور موقع پر بجلی چوری کرتے ہوئے دھر لیے گئے سہری کے اوقات میں بجلی چوری کے خلاف آپریشن کیا گیا متعدد بجلی چوروں کے میٹرز کے کیبلز علاقہ بھر میں حل چل مچ گئی مقدمات کے اندراج کے لیے تحریر تھانا ارسال کر دی گئی جبکہ ایس ڈی زفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بجلی چوری سنگین جرم ہے اس پر کوئی سمجھوتا قابل قبول نہیں بجلی چوروں کا محاسبہ آخری بجلی چور کے پکڑ جانے تک جاری رہے گا اور اب بات کریں گے ماہ رمضان کی ماہ رمضان المبارک آتے ہی مہنگائی کا طفان امرڈ آیا عوام گرہ پروشوں کے رحم و کرم پر ہیں جبکہ سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں مزید جانتے ہیں اچھ شریف سین کیس ریپورٹ میں اچھ شریف رمضان المبارک مبارک مہینہ آتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا سبزیاں اور پھلوں کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر انتظامیہ منافع خونوں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے سبزیاں پھل سمیت اشیاء خردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں ظلائی انتظامیہ ہو یا پرائس کنٹرول کمیٹی ہو منافع خونوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں شہریوں نے آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ منافع خونوں کو کنٹرول کر کے جاری کردہ لسٹوں پر عمل درامت کروایا جائے کیمرہ مین سابر حسین کے ساتھ سید مظاہر حسین رائل نیوز اچھ شریف جڑاوالا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر جڑاوالا تحصیل ہیڈکوارٹر سپتال میں بھی اطایت کے ڈیرے دوسری چانل سائیکل سٹینڈ پر پرچی دینے والا لڑکا مریضوں کو چیک کرنے پریز کرنے لگا ڈیوٹی ڈاکٹر ڈاکٹر نوید اور ڈاکٹر زہیب شفیق اسپتال میں اطایت پھیلانے کا موجب بننے لگے امرجنسی میں ملازم چیک کرنا محکمہ ہیلتھ کے مو پر تمہچہ مارنے کے مترادف ہے سی ایو ہیلتھ فیسٹا پار ڈاکٹر مشتاد سپرا نے نوٹس لے کر انکوائری کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دیسی عبدالسلام اچھکزی پرنسپل ممتاز احمد کا انٹر کالیس اور آپ کا دورہ اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر سوراپ نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دو ہزار تین سے یہ منصوبہ شروع ہے مگر کئی سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک کام کو مکمل نہ کرنا افسوس ناک ہے سربی پر ٹھیکے دار کی سرزنش کی اور کہا کہ طلبہ کی قیمتی وقت کا ضیاہ ہو رہا ہے انہوں نے ٹھیکے دار کو کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس میں پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جائے مربانی آپ کی کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے کوریج کی دا مومنٹ آئے جو سی دن مجھے پتا چلا کہ یہاں کوئی کالیج کا ایشو چل رہا ہے اور آج ہمارا یہاں ویزٹ ہوا تو دیکھ کر سو سو کوئی بتا رہے کہ دو ہزار تین سے یہاں پہ اس کے ساتھ ہی بارہ بجے کا خبرنامہ اپنے اختتام کے پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے وزٹ کیجئے ہماری باباسو ویب سائٹ وائل نیوز ڈانٹی اور دیکھتے رہیے سیپ وائل نیوز تو دیکھنا نہ بھولیے رابطہ موسیقی موسیقی